زبان اور language choices کے بارے میں میں اکثر یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت زبان ہے اس میں آپ کو پرشن بھی نظر آئے گی آرابک اس کی روٹس نظر آتی ہیں سانسکرٹ سے بھی ہم کئی لفظوں کو بورو کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی اس کو زبان کا جاتا ہے لیکن ہم نے اپنی قومی زبان کا جو تشخص بگاڑا ہے ماشاءاللہ اس میں کئی چیزوں میں ہم کلوکیل ہو گئے ہیں انتشار بہت آ گیا ہے یعنی آپ نارمل چیزیں بھی دیکھیں اگر کوئی آپ کے سامنے اکاؤنٹ بیٹھا ہوگا وہ انٹر دبا نہیں رہا وہ انٹر مار رہا ہے چار نان مار رہا ہے ایک تو یہ ہمارے لہجے میں آتا چلا جا رہا ہے دوسرا ہم دوسروں کو لہجے اور الفاظ کے انتخاب سے جج بھی کرتے ہیں خاص طور پر اگر وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ریجنل ڈائلیکٹ آ جائے آج بھی ہمارے لئے انگریزی سب سے سوپیریئر ہے لیکن انگریزی اگر آپ کسی ریجنل ایکسنٹ کے ساتھ بول رہے ہیں تب آپ کو سبسوروینٹ سمجھا جاتا ہے اگر آپ کو انگریزی زبان نہیں آتی تو مسئلہ کیا جاتا ہے سب سے بڑھ کر اگر آپ صرف اپنی ٹیلیویشن سکرینز اور مختلف اشتہاروں کو دیکھیں تو ہم اردو لکھنا اور پڑھنا بھولتے چلے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے مزاج ہمارے لہجے میں نظر آتی ہیں I hope کہ we are able to talk about that and understand کہ یہ کہاں سے آیا ہے Let me introduce my panel to you First and foremost ہمارے ساتھ براک شبیر موجود ہیں She's a renowned culture and lifestyle journalist BBC اردو کے ساتھ منسلک رہی ہیں Arab News باکستان کے ساتھ منسلک ہیں بہت شکریہ براک آپ کی موجودکی کا آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آفتاب شاہ جو کے مہرے نفسیات ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ الفاظ کیونکہ اگر آپ ایک زبان جانتے ہیں اور آپ کسی سے بات نہیں کر رہے لیکن وہ الفاظ ہی آپ کی سوچ کا آہاتہ بھی کرتے ہیں آپ اسی انداز میں سوچتے ہیں اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے ذہن سازی کرتے ہیں تو الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں بہت شکریہ آفتاب آپ کی موجودکی کا Last but definitely not the least عظمہ الكریم ہمارے ساتھ موجود ہیں غصے میں زبان پہ قابو نہ رہنا یہ تو اکثر کہا جاتا ہے لیکن غصے میں ہی تو عظمان پہ قابو رکھنا ہوتا ہے تو یہ جو ایک پرابلم ہے جو میرے خیال میں ہر پروفیشنل بھی فیس کرتا ہے اور ہم اپنی پرسنل لائفوں بھی فیس کرتے ہیں یہ ہم عظمہ سے ضرور ڈسکس کریں گے Thank you عظمہ for being here براک سب سے پہلے آپ سے شروعات کروں گے I was going back to the time جب میں نے جیتا اپنا انگریزی تقریر کا مقابلہ اور مجھے بی بی سی اردو نے بلایا بکوز یقینا وہ نزبت جانتے تھے کہ میں پاکستان سے میرا تعلق ہے and at that stage بکوز ہماری ایڈوکیشن پوری کیمریج سسٹم میں ہوتی ہے اور انگریزی کے ایڈیبیٹر ہوتے ہیں مجھے یاد ہے اس انٹرویو کو ان کے لیے ریڈیو پہ ائر کرنا پوسیبل نہیں تھا وہ براڈکاسٹ ہی نہیں ہو سکا بکوز اس میں میرے خیال میں صرف میں نے کوئی چار یا پانچ لفظ اردو کے بولے ہوں گے so I knew that struggle اور میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں نے روانی سے اردو بولنا شاید اپنے شوز میں ہی کیونکہ لائیو شو کی وجہ سے گیپلری بھی بڑی اور کرو کیا کیا آپ اس طرح کی struggle دیکھتی ہیں خاص طور پر ہماری جن زی میں young actors we are told کہ وہ اپنا سکرپ بھی اردو میں ان کو نہیں دیا جاتا ان کو رومن میں دیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے کئی اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے یہ علمیاں ہیں بالکل ایسا ہی ہے جو رومن کی اپنے بات کی بگاڑ کا ریزن بھی یہی ہے کیونکہ آپ اردو لکھنے ہی رہے آپ پڑھنے ہی رہے ہم نے سب نے ہی سنایا کہ کوئی بھی لینگویج سپیشلی رائٹنگ یا بات کرنے کے لیے بھی آپ ریٹ کرتے ہیں تو you are better able to write آپ سنتے ہیں تو you are better able to speak سو اردو مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ہم سٹرگل کرتے ہیں بیکیز ریڈنگ کی ویسے ہی ہمارے کلچر میں بہت کم لوگ انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں اور اردو ریڈنگ کے لیے مزید نیش ایک مارکٹ ہوگی جو انٹریسٹ لیتی ہوگی عوام کی سو اب جب آپ پڑھتے نہیں ہیں سو آپ کو پروناؤنس کرنا لکھنا ہر طرح سے سٹرگل کرتے ہیں بات کرتے ہوئے آپ نے اپنی بات کی میں اگر اپنی بات کروں ایسا جنلیسٹ جب سے میں نے بی بی سی اردو جوئن کیا ہے میں سٹرگل کرتی رہی ہوں کہ میں پورا جملہ پورا سوال اب تو میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ اردو استعمال کروں بات اس میں بہت کم ایسے جملے آپ سنیں گی جس میں میں انگلیش کا کوئی لفظ استعمال نہ کروں کیونکہ نیمل بدل ہمیں نہیں مل رہا ہوتا کچھ لفظ کار ہمیں لگتا ہے کہ وہ انگلیش میں ہم بہتر ایکسپلین کر پا رہے ہیں اچھا اور کئی تفعہ ہمیں الفاظ بھاری بھی لگتے ہیں کچھ جذبات کی اکاسی شاید دوسری زبان میں یہ انگریزی میں کرنا سان ہوتی ہے بکوز وہ ایک دسٹنس کریئٹ کرتی ہے آپ جیسے اکثر آپ دیکھیں ہمارے معذرت یا مافی ہمیشہ انگریزی میں مانگی جاتی ہے بکوز ایک دسٹنس کیا کہیں گے اس بارے میں ایک کلونیل ہنگوور تو ہمارے اندر ہے تو زبان جب انسان انگلیش میں بات کرتا ہے تو کچھ ہمارے دماغ میں سٹیریو ٹائپس بن جاتے ہیں اس انسان کے بارے میں جو کہ وہ زبان بول رہے ہیں اور یہ ہم ایک سمجھیں کہ ایک بہت ہی بیسک لیول پر کر رہے ہوتے ہیں چیزیں سمجھنے کے لیے لوگوں کو سمجھنے کے لیے لیکن اس میں سے باہر نکلنا بھی اگین ایمپورٹنٹ ہے کہ زبان کے طریقے سے یا کسی کو ایوین سوشو ایکنومک کلاس کے طریقے سے سکولنگ کا سارا نظام انگریزی زبان میں ہے بچے اچانک سے خود ہی یہ بات پر کر لیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اگر انہوں نے ڈیمیسٹک سٹاف سے بات کرنی ہے تو وہ اردو میں کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنے دادا دادی سے بات کرنی ہے ابھی بھی تو وہ اردو میں بات کرتے ہیں لیکن اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے عموماً آپ دیکھیں کہ بچے انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں یہ پروبلماتک ہے آپ کے خیال میں پوزیٹیو رینفورسمنٹ پیرنٹس نے کافی جنریشن نے آپ کی بھی جنریشن ہو گئی ہماری بھی جنریشن ہو گئی اس کے اندر پیرنٹس نے پوزیٹیو لی رینفورس کیا ہے بچوں کو یعنی ریوارڈ دیا ہے بچوں کو جب بھی انہوں نے انگریز میں اچھے مارکس لے کے آئیں اور اردو کو اتنی ترجیح بھی نہیں دی ہے اگن جیسے میں نے کہا کہ اس کی بہت پیچھے ہسٹری ہے کہ پیرنٹس کیوں چاہتے ہیں کہ بچے کو انگریزی زبان پہلے سیکھیں اور وہ ان کے لئے امپورٹنٹ ہو یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ریسرچ نے شو کیا ہے کہ پیرنٹس جو زبان گھر میں بولتے ہیں یا کتنی سفیسٹیکیشن سے بولتے ہیں وہ بچوں کی وکیبلری ڈیفائن کرتا ہے تو اگر وہ کیا ہے کہ جن گھروں میں آپ جوائن فائملی سسٹم میں رہتے ہیں یا فائملی میمبرز زیادہ ہوتے ہیں بچوں کی وکیبلری بہتر ہوتی ہے بچے ملٹی لنگویل بھی ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کی کوئی ریجنل زبان ہے اگر آپ اردو میں بھی بات کرتے ہیں اور انگریزی میں بھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گھر میں کوئی ایسا دومیسٹک سٹاف ہے جو آپ سے مختلف ریجنل زبان بولتا ہے تو کڈز کن پک اپ اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آٹ کر دوں کہ وہ ایک تھوڑی ڈسننس بھی ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ انگریزی زبان سوچتے بھی ہیں تو آپ لباس بھی ساتھ میں سوچتے ہیں تو یعنی اگر کہ کوئی شلوار کمیس میں آپ سے اچھی انگلیس میں بات کرتا ہے تو آپ تھوڑا سا پیچھے اٹ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ میں نے سوچا نہیں تھا سٹیریو ٹائپ بھی انسان کے ذہن میں ایسا نزمشن کام کرتے ہیں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے اور آپ نے سوچا کہ کیونکہ ایسا یہ انسان ایسا ہے تو پھر سارے ایسے ہی ہوں گے اچھا یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے صرف شلوار کمیس ہی نہیں اس میں اگر دیکھا جائے اگر کسی شخص داڑی رکھی وی ہے یا کوئی خاتون ہجاب لیتی ہیں یا برکاک پہنتی ہیں اگر وہ اچھی انگریزی زبان بول رہی ہوں تو لوگ چونک جاتے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے اور اس کو آپ کس طرح سمجھتی ہیں کہ what is your understanding on it سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گے وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بات کیونکہ ہم زبان پر بات کر رہے ہیں دنیا کی کوئی بھی بات جو ہے وہ بری نہیں ہوتی اسے کہنے کا طریقہ اسے اچھا یا بھرا بناتا ہے تو اس لیے زبان کا استعمال جاہے آپ کسی بھی لینگویج میں بات کر رہے ہو لیکن آپ کے الفاظ آپ کا انداز وہ بہت پڑھا لکھا ہے تہذیب یافتہ ہونا چاہیے جہاں تک بعض آپ نے کی سٹیریو ٹائپنگ کی جو آپ نے کہا اور آپ نے سوال کیا صدرہ یہ بالکل فیکٹ ہے اور یہ میرے اپنے ساتھ ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسرے لوگ جج کر لیتے ہیں میں بہت انٹریر سندو کی ایک انیورسٹی میں گئی تھی ایک لیکچر تھا میرا ایک وزیٹر گیس پیکر تو جب وہاں جا کے میں نے بچوں کو دیکھا یا جاہے زہن میں جو امیج لے کے گئی تھی جب ان بچوں نے انگریزی میں بات کی اور جس انداز سے جو ان کا نالش بیستا میرے لیے وہ کلچرل شوق تھا تو ہم کتنے بھی وہ ہو جائیں لیکن ہمارے اندر وہ لوگوں کو جج کرنے کی جو ایک عادت شاید ہمارے معاشرے سے ملی ہے یا بچپن سے ہم کو ملی ہے وہ بہت مشکل ہے نکلنا بہت بڑا وقت چاہیے اس کے لیے ایک اور چیز میں کہنا یہ ہمارا شایڈو سائیڈ ہے اس پہ یعنی ہاں ٹھیک ہے it's good to be aware of it تب ہی ہم کہتے ہیں کہ reflect کریں become mindful اپنے اٹھ کر دیکھیں اپنے جو بھی belief systems ہیں جو بھی آپ کسی چیز کے بارے میں ذہن سازی کرتے ہیں خیال بناتے ہیں اس کو question کرنا اس پہ سوال اٹھانا بھی سیکھیں کہ یہ میں اگر belief کرتا ہوں یا یہ میری رائے ہے تو کیوں ہے اور اس بات میں کوئی موزائکہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس نئی information آئے نئے انداز سے اگر چیز آپ کے سامنے present کی جائے تو آپ اپنے خیالات کو بدل لیں اس میں مجھے یہ بتائیے کہ میرے خیال میں اس کے لئے بڑا important ہوتا ہے کہ آپ ایک multilingual global atmosphere میں ہم ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ پاکسان میں اور خصوصا ہم ہمیں بڑے شہروں کی بھی بات کریں we're a very homogenous society تو ہم اتنی diversity دیکھتے ہی نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ conform کریں آپ اس وقت ترکی میں مقیم ہیں وہ ایک melting pot سمجھا جاتا ہے بہت سارے لوگ آتے یورپین ممالک سے بھی آتے مسلم non-musلم etc tolerance زیادہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ stereotyping کم ہے اس وجہ سے stereotyping کم ہے tolerance بہت زیادہ ہے acceptance بہت زیادہ ہے مطلب یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ اگر تین بچیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں بہار تو ایک لڑکی نے skirt پہنا ہے short skirt ایک نے steel پہنا ہے اور ایک یا یہ لڑکی عجاب کرتی ہے تو نہ جانے سے گھر کا محل کیسا ہو تو ان کے ساتھ مت جاؤ تو یہ ایک دیکھتی ہوں میں بہت positive لیکن صدا میں یہاں پہ ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اردو سے دوری اپنی زبان ایک تو زبان کا استعمال آپ کوئی بھی زبان کھول رہے ہوں اس میں شاہستگی ہونی چاہیے کھلاک ہونا چاہیے لیکن اگر آپ خاصوں سے اردو کی بات کریں تو دیکھیں اگر استاد اچھا ہوتا ہے تو آپ کو اس سبجک سے محبت ہو جاتی ہے آپ کو اس سبجک پہ دلچستی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے ہاں انفرچنیٹلی جو اردو کی تیچرز ہوتی ہیں سکولوں میں وہ شاید اتنی اتریکٹیف نہیں ہوتی اتریکٹیف نہیں ٹھیکٹیف لیکن میں آتی ہے اس کے بات کرنے کا اچھا ہوتا ہے اس میں اس میں تھوڑا سا میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں it's not just the personality آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے دیکھیں یہ کیونکہ جو سٹیریو ٹائپنگ ہے وہ اتنی پرانی ہے کہ جو بریلینٹ سٹوڈنٹ ہوتا تھا اس کو خاندان محلے والے پوری سوسائیٹی نے یہی کہا کہ کیونکہ تم میں سلائیت ہے تو تم تو انگریزی پڑھو ٹھیک ہے اور دوسری طرف انفورچنٹلی جن لوگوں نے ماسٹرز اردو میں کیا تو ہم نے ان کے بارے میں ایک خاکہ بنایا ہم نے کئی دفعہ یہ سمجھا کہ یہ آسان خیالی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں بھئی اردو میں اگر ماسٹرز کر لیا یا لٹرچر پڑھ لیا تو کون سا تیر مارا ہمارا اپنا زاویہ یہ ہے پھر دوسری طرف ٹیچرز کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو قائدہ یا کریکلم دیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی جدت نہیں آرہی انگریزی کے آپ کے پاس بارہا کتابیں ہیں نیا لٹرچر بھی لکھا جا رہا ہے کریکلم پہ بھی آپ زیادہ وقت سپینڈ کرتے ہیں لیکن چاہے گورنمنٹ سکول ہو یا پرائیوٹ سکول ہو اردو کی آپ کے پاس کتنی ہی کتابیں بوجود ہیں تو جتنا بھی ٹیچر چاہے بھی تو بھی ہم نہیں کر پاتے یعنی یہ ہماری اپنی صدر ایک جملہ میں یہ ضرور بولوں گی کہ جس زبان میں آپ کو ایکنومک بینیفٹ نہیں ہوتا اس زبان کی ترقی ذرا مشکل ہو جاتی ہے انفورچنٹی اگر آپ اردو میڈیم سے نکلیں تو آپ کو ارن کرنا پیسے کمانا بشوار اچھے چلیں یہ اس کے بیونڈ لے کے جاتے ہیں زرا ماشرطی روییوں پر چلے جاتے ہیں براک میں نے تو اکسر لوگ کو دیکھا ہے کہ اگر دو لوگ آپ مل رہے ہیں موضوع رشتہ بھی ہے انڈسٹینڈنگ بھی انکلنیشن بھی ہر حساب سے چیزیں اچھی ہیں لیکن اگر ایک زبان نہیں بولتے یا لڑکے کو لڑکی کی انگریزی اچھی نہیں تو رشتے آگے نہیں بڑھتے ہمارے ہاتھ یہ اب ایک basic requirement بن گئی ہے کہ we should look at life the same way ہمارا بول چال کرنے کا انداز ایک جیسا ہونا چاہیے is that problematic this is very problematic actually اور میں بالکل admit کروں گی کہ sometimes میری بھی که کسیز stage پر یہ aspect matter کرتا ہے جیسے I did my masters in english linguistics so I have a thing for you know proper grammar proper sentences full spellings جو ہم نہیں لکھتے عموما اب بہت roman half spellings یو کی جگہ یو کی جگہ یو لکھ دیں گے یہ بہت superficial بات ہے بٹ یہ ہمارے دماغوں میں اتنا زیادہ لیکن لیکن مجھے بتاؤ یہ کیوں ہے کہ اگر کوئی غلط اردو بولے تو وہ ہمیں cute لگتا ہے اگر کوئی غلط انگریزی بولے تو وہ ہمیں زہر لگتا ہے کیا بجائے کیونکہ آپ نے جیسے بات کی نا کہ ہم similarities دھونتے ہیں جس dynamic کی آپ نے بات کی تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ اردو غلط بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں کیوں لگتا ہے اگر سامنے والا بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا ہو کے سیمیلیاریٹی لگ رہی ہے تو میبی یو کنیک نوٹ جیسے بیری سپروفیشل بکیز دیپر کنیکشن تو اسی طرح جب اکسنٹ کی ادائیگی کی بات آتی ہے وہ بھی آپ کو سننے میں اگر اچھا نہیں لگ رہا کسی ریجنل اکسنٹ کی وجہ سے جیسے آپ نے بات کی so that also becomes an issue which is the most problematic thing because then you negate or you discard all of the other things is about another human ہمارا نہ ہو یہ رویہ ہم نے خود اپنایا وائز جی آج آپ کو سب کو ایک task دے رہی ہوں اگر آج آپ نے کسی سے مافی مانگنی محبت کا رہے that we are also stereotyping in a way right کہ ہمیں لگ رہے کہ we are observing we are not stereotyping we are observing but that's what I'm saying that stereotyping is a functional role that is a problem solving machine so when you zoom do you close a chapter to close this stereotype is prejudice stereotype is that you have seen this stereotype that prejudice اسی کا next step آتا وہ belief system بن جات ہے ایک نظریہ بن جات ہے انسان جس طریقے سے لوگوں کو دیکھتا ہے prejudice ایک defining moment ہوتا ہے اس سے آپ کے لسانیت ہوتی ہے discrimination اس کے نکلتی ہے اسی کو میں explain کرتا ہوں جیسے ہم لینگویج کو دیکھ رہے ہیں نا society میں آپ اسی عمل کو دیفرنٹ کٹیگریز میں دیکھ سکتے ہیں اب مرد ہو کے عورتوں کے بارے میں ایک چیز سٹیریو ٹائپ بتاتا ہوں جو کہ مرد حضرات سوچتے ہیں میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک رائیونگ آتی نہیں ہوگی پہلے سے ہی میں ازیوم کر لوں گا اس کے بعد میری کمپنی بنتی ہے ایسی ہوگی میں ایمپلوئی جو بھی سیلیکٹ کروں گا میں عورت کبھی بھی نہیں کروں گا تو یہ آپ ہر جگہ پر اسی کوئی زبان میں اپلائے کر لیں اسی کوئی لباس میں اپلائے کر لیں اسی کوئی ایتھنک سندھی ہے پنجابی پتھان ہے اس میں تو یہ سٹیریو ٹائپ ان گروپ اور آوٹ گروپ کو اتنا الہیدہ کر دیتا ہے جس سے نفرت ہی پھلتی ہے ساتھ ساتھ دیکھیں جو جو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جو آپ کا بڑا صوبہ ہے جو آپ کے بڑے اہدوں پہ اور وزارتوں پہ فائز لوگ ہیں ان کا ہی چلن چلتا ہے اور خاص اور پہ اگر آپ اپنے اپنے وائبرنٹ میڈیا کی بات کی جاتی ہے کتنی دفعہ ہم چھوٹے زبانوں کی بہت ساری عوام ایسی ہے جو پنجابی نہ سمجھ پا رہی ہے لیکن آپ ایک مزاج بنا رہے ہیں اور آپ بتدریج دکھائے چلے جا رہے ہیں سو ماشاءاللہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ mentor ہیں ہم لیے سب لیے کیونکہ آپ کبھی بھی میں نہیں بیکھا کہ آپ اپنے 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 بات بات کی آپ اور اب اپنے بات بھائی میں اگری کرتا ہم منسیت بنا لیتے ہیں منسیت بنا جب آپ نے بات سوچنا پڑے گا دل کشادر کر اور وائی ڈیل میں سوچنا پڑے گا تب ہم لوگوں کو ایک شروع کریں گے ورنہ اگر ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوگی جیسے اب آپ شعور ڈیولیپ کرتے لوگوں کے اندر جب آپ بے شعوری اور بھانڈ چیزیں پیش کریں گے تو لوگ کا شکر کیسے گو تو اوٹی کو ڈاپٹ کر پہ چلے آئیں گے میرا سوال یہ کہ آرٹکیل کے دور میں بات ہے کہ میں اور آپ چلیں اچھی جب کرتے ہیں لیکن پی ٹی وی پہ آپ کو پولٹیکل سیٹائر بھی ملے گا آپ کو مزاہیہ پروگرام بھی ملیں گے لیکن آپ کی جو مزا کی حص تھی اس کو غیر محذب ہونا اس وقت ضروری نہیں تھا یعنی آپ اس سلاپ سٹک پہ اس لیول پہ نہیں لے جاتے تھے جو غیر اخلاقی باتیں ہو رہی ہیں ان کو آپ اٹھا کے براڈ کاسٹ کر لیکن ان فورشنیٹلی یہ چلن اس وقت ہم دیکھ تے ہیں اس میں کچھ ایسے الفاظ آپ کو یاد پڑھتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں تھے میڈیا پہ کہہ پانا بیکز یو بلونگ تو برین آف پیپل جن کو بقیدہ ٹرین کیا گیا تھا اور آپ کے پاس یہ ٹرین موجود تھی کہ پرائیویت میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں تو کچھ اصول ہیں کچھ ذابتہ ہے اور اس کو ذابتہ اخلاق کو فولو کرنا ہے ان فورشنیٹلی لی وی سی دیکھ ایسی ایسی بلکل مجھے یاد ہے کہ پہلی بار مجھے سٹوڈیو سے نکالا گیا تھا کیونکہ ایک کوئی صاحب آئے تھے جو پروڈیوسر تھے ان کا اعتاق عوامی زبان ہونی چاہیے مجھے 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 بجلی اتراز رہی کہ سارے کاروبار تھپ ہوکر رہ گیا تو مجھے ہوکر مجھے ایسی ملی روز سنیے چاہیے بہت تا سنیے رسکتے چمپت مجھے شکریہ جن کی لغت یک لگت یا وہ سنیے اس میں بہت بڑی وجہ یہ دی ہے کہ سوسائٹی کا پریشر ہے پہلے ہمارے پاس انگریزی کا پریشر تھا اب ہمارے پاس سٹریٹ لینگویج کا پریشر ہے دوسرے ایک چیز اور ہے کہ ابھی آپ نے ایک ٹیسٹ دیا تھا نا کہ ذرا ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ اردو میں مافی کیسے مانگی جا سکتی ہے میں ایک ٹیسٹ دیتی ہوں کہ ہمیں ہم سے کتنے لوگیں جن کو علیف سے لے کے یہ تک ترتیب سے حروف تحجی آتے ہیں سارے سارے فیل ہونے والے حروف تحجی میں لیکن عظمہ کمنگ بیک جو آپ نے پوائنٹ کیا یہ بڑا اہم ہے مجھے یہ بتائیے کہ انگریزی کا پریشر تو سمجھ میں آتا تھا ہے کہ حاکم اور محکوم کی صورتحال تھی وہ ماسٹرز تھے تو یقیناً اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے بہتر سمجھتے تھے ان کو مروب کرنے کے لیے اگر ان کی زبان ان کے اتوار سیکھے یہ ہماری مجبوری بھی تھی آج یہ پریشر کہ ہم نے کلوکیل زبان بولنی ہے ایک عام فہم چیزوں کی طرف جانا ہے عوامی چیزوں کی طرف جانا ہے اور وہ بھی وہ جو غیر محذب ہیں یعنی آپ نے اور میں نے اردو زبان جو اچھی شائستہ اردو سیکھی وہ پی ٹی وی کے کئی خبرناموں سے سیکھی ہوگی ہمیں بتایا گیا کہ اس 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 پرٹیکلر سبجیک کے بارے میں کچھ روایتی جملے وہ روایتی جملے اسی وقت ترتیب دیئے گئے تھے آج یہ پریشر کہ ہم نے تھپ بولنا ہے اور اس طرح کی چمپت جیسے الفاظ استعمال کرنے یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے یہ پریشر دیکھو اس لیے ہے کہ ہمارے اوپر یہ پریشر نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اردو اچھی کرنی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اردو اچھی کر کے ہمیں کیا فائدہ ہو جائے گا تو ہر چیز کو ہم جسے میں پہلے کہا کہ فائننس یا پیسوں سے ایویویٹ کرتے ہیں تو میری اردو کتنی بھی اچھی ہو جائے مجھے اس سے فائدہ پر کوئی نہیں ہے تو میٹ ایس بل میں انڈین ڈراموں کی طرح یا جو سٹریٹ لینگ بھی اس کو انجوائے کر سکتی ہوں تو میں نے اس کو تفریقی زبان بنا دیا بجائے اس کے کہ میں اس کو پڑی لکھی زبان بنا دی دوسری چیز ایکسپوزر کی بھی کمی ہے ایک چیز میں چھوٹی سی بات تک ختم کروں ہی کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ امارکہ گئی تو وہاں پہ مجھے مقالہ پڑھنے کو دیا گیا میں نے وہ مقالہ پڑھا اردو میں تھا تو اتنی لوگوں نے آکے تاریخ کی کہ اردو بہت اچھی ہے اور یہ ہو تو پھر وہ ایک ٹائم تھا جب میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ جس طرح پاکستان میں اگر آپ کی زبان اندھریزی اچھی ہے تو آپ کو پڑھا لکھا تصور کیا جاتا ہے لیکن جب آپ دنیا سے باہر جاتے ہیں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ کو پڑھا لکھا تصور کیا جاتا ہے کوئی بھی زبان بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک یا تو اس کی ایک سٹریٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک آپ اس میں گفتگو کر سکتے ہیں اپنا مدہ بیان کر لیں گے اگر آپ کو مدد درکار ہے اگر آپ کو کھانا پینے جو بھی آپ کو بیسک چیزیں چاہیے آپ پریشنلی فنکشنل آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو وہ زبان آتی ہے لیکن اس کا بھی ایک لیول ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زبان ایسی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس تاریخ بھی موجود ہے اس کا ایک اساسہ بھی ہے اور اگر آپ اس میں بہتری لے کے آتے ہیں تو یہ آپ کو ہی مدد کرے گا اگر آپ نے جو کہا نا کہ کیوں ہے یہ پریشر انگریزی کا پریشر تو سمجھ آیا بہت یہ اس طرح کی لینگویج کا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ریلیٹی بلیٹی فیکٹر کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں کہ جب آج کی لوگوں کو یہی زبان سمجھ آتی ہے جو بائی لنگویل ہو یا بہت خالص اردو نہ ہو یا مشکل الفاظ نہ ہو اسپیشلی یوت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچو اگر اسی ہائیپاثیسز کو لے کے چلتے ہیں اگر براک تو ہم نے اور آپ نے بھی بہت زیادہ شاید ہو سکتا ہے اردو کا مطالعہ نہیں کیا لیکن کیونکہ ہم نے اچھے الفاظ اس وقت ٹیلی ویژن پر سنے تو وہ ہماری وکیابلری کا حصہ بن گئے آج اگر ہم بجائے ان کے جو آپ سے نچلا طبقہ ہے جس کا مطالعہ نہیں ہے جس کی وکیابلری نہیں ہے اس کو آپ بہتری کی طرف لے کے آئیں اگر آپ اسی چیز کو ریفلیک کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے معاشرے میں ارتکا کیسے ہوگا لوگ زبان کو کیسے سکھیں گے یہ نیو نورم بنتا جا رہا ہے اب لکھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مزایکہ ہے اور جتنے آپ کو ایسے ممالک ملیں گے جو ترقی کر رہے ہیں جو اپنی ثقافت کو لے کے چل رہے ہیں آپ اگر نوٹس کریں کیونکہ ہم سب کے گھروں میں ڈش لگی ہوئی تھی نائنٹیز میں انڈیا نے بقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو سپوکن ہندی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اردو کی طرف جاتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اردو آسان ہے تو انہوں نے اس کو سینسکرٹائز کیا اگر آپ امیتہ بچن کا کون بنے گا کروڑپٹی دیکھیں اس میں جان بوچ کے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ان کے جتنے سوپ آپرا سے اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تاکہ وہ عام فہم ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی اگر آپ نے گروسری کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ لسٹ نہیں بن رہی حالانکہ لسٹ کہنا سب کے لیے بڑا آسان تھا وہ ساموگری بن رہی ہے تاکہ ہم یہ کوشش نہیں کر رہے اچھا جی لانگویج ہو یا ہماری ثقافت ہو وہ ان آئیسولیشن نہیں ہو سکتی اس کے اندر ٹھیک ہے ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان پر ایک فخر بھی کریں اور اس کے اوپر تڑی محنط بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل انفلوینسز ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں ہمارے بچپن میں شاید ڈیبیٹ صرف یہ تھی کہ انگریزی اور اردو لیکن مجھے اس بات پر بھی بڑی تکلیف ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی بھی اتنی بڑی عبادی کے ملک کو دیکھیں وہ ملٹی لنگویل ہوتے ہیں اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے اگر ہم اپنے دادا اور نانا کی جنیریشن کو دیکھیں ان میں سے کئی لوگوں کو بلکل روانی سے عربی آتی تھی فارسی آتی تھی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا یہ ہمارے ہی مہاورے ہیں یعنی بہتی عام فہمتی اور کئی لوگ تو اس بات پر بھی ڈیبیٹ کرتے کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ فارسی میں لکھا ہے اردو میں نہیں لکھا تو فارسی کو ہم نے کھو دیا ہم نے ریجنل زبانوں کو کھو دیا اور ہم ایک ہومو جنائز نہ اچھی انگریزی نہ اچھی اردو کی ایک عجیب سی جگہ پہ پھنس گئے on the other hand اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں اگر کچھ نہیں تو آپ کے پڑوسی ممالک کی زبانیں آپ کو آنی چاہیے نہ ہمارے مینڈرین بولی جاتی ہے دنیا نے مینڈرین سیکھ لی صرف اس لیے کیونکہ ابھی جو تھوڑی دے پہلے عزمہ کا آرگیومنٹ تھا کہ جس چیز کا اقتصادی فائدہ اگر نہیں ہوتا تو وہ زبان نہیں سیکھی جاتی تو by that same argument why have we not learned chinese why do we not you know give importance to other arabic languages یعنی ہم تو مسلمان ہیں قرآن حکیم بھی ہمارے پاس ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی یا پیسہ صرف عرب ممالک کے باس ہے تو عربی سیکھ لو عربی بولنے والے ہو وہ بھی نہیں ہیں I don't know how to make sense of it کیا کہ ہوگے یہاں پہ آفتار میں نہیں کرنی ہم نے وہی والی بات ہے جس پہ اس کا جواب مل جاتے the reason why ہم انڈرین یا کینٹنیز یا کوئی اور زبان نہیں سیکھ رہے particularly کیونکہ وہ ہمارے پاس آکے انہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی نہیں کی ہے جیسے ہم پوسٹ کلونیل کی بات بھی کر رہے تھے ہینگوور کی چار سو سال تک ایک سمجھیں کمپنی نے ہمارے اوپر جو انگلیش ایک کمپنی تھی اس نے ہمارے اوپر راج کیا ہے تو اس کے بعد وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آفٹر ایفیکٹ اس کے ہیں اور ہمیں وہ نظر بھی آتے ہیں ہم نے ابھی ابھی جو انٹریسٹنگ بات بھی کر رہے تھے کہ انوائرمنٹ میٹر بہت کرتا ہے اور انوائرمنٹ میٹر تب تک بھی کرتا ہے کہ فیملی اگر کے یا پیرنٹس بھی اگر کے یہ چیز کو کریں کہ ہم اردو میں بات کریں گے یا ایکسپوزر میٹرز ارلوٹ یعنی کانٹنٹ بھی اگر آپ کا بچہ زیادہ دیکھ رہے آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے بھائی سوشل میڈیا انفلوینسرز یا جو ہمارے پاس انکر بھی ہیں یا ٹی وی پروگرامز بھی ہیں یعنی کہ میں نے بھی اگر کہ اب اردو سیکھتا بھی ہوں تو کم سے کم جو ہم ٹی وی اے روائے آج کے ڈرامے بغیرہ ہوتے ہیں اس میں سے ہی میں سیکھ لیتا ہوں تو آئی ٹھنک کہ ایکسپوزر میٹرز ارلوٹ کہ مینسٹری میڈیا میں اردو پیٹنی ایکسپوزر میٹرز ارلوٹ لیکن آج جب آپ کانٹنٹ آن ڈیمانڈ دیکھتے ہیں then look for better content and reject content which is a bad یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ برائی اگر ہے تو برائی کو پھیلایا بھی جائے اگر کوئی چیز محذب نہیں ہے تو آپ اس کو reject کر سکتے ہیں آپ اس کو cancel کر سکتے ہیں آپ اس کو آگے بڑھا نہیں سکتے اسی کے ساتھ جی میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی برائی کا آفتاب کا عزمہ کا وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا پر امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اور کچھ نہیں تو یہ آپ کو سوچنے پر ضرور مجبور کرے گا مجھے اجازت دیجئے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ